مرکزی حکومت سے کچھ حاصل نہیں ہوگا تحقیقات تمہاری بے فائز رہیں گی ناکام ہو جاؤ گے تم میں مرکزی حکومت سے ریاستی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوراں نائیے کو تحقیقات دی جائے نائیے کو کام کرنا چاہیے اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنگلور میں جو پندرہ بچوں کو گرفتار کیا گیا وہ بنگلور کی پولیس نے نہیں گرفتار کیا میں تمہارے سامنے ایک انکشاف کر رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بنگلور میں جن بچوں کو گرفتار کیا گیا وہ آنڈرہ پردیش کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کی طرف سے گرفتار کیا گیا تھا اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جن بچوں کو نائیے نے چار شیط کے ذریعے ان کا نام نکال دیا مطیو رحمان صدیقی جو بنگلور کے ڈیکن ہرل مشہور اقبار ہے اس کا سوئیٹر اور یوسف نلبن ان بچوں نے کہا کہ ہم کو آنڈرہ کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کی گرفتار کیا میں حکومت آنڈرہ پردیش سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سہالت کام کیوں کرنے دیا کاؤنٹر انٹیلیجنس کو اور مطیو رحمان صدیقی اور یوسف نلبن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ آنڈرہ پردیش کی کاؤنٹر انٹیلیجنس نے جب ہم کو گرفتار کر کے کورٹ کو لے کر جا رہے تھے تو ہمارے سر پر نماز کی توفیہ رکھ دیں ہمارے سر پر نماز کی توفیہ رکھیں اگر یہ جھوٹ ہے تو کنڈم کرو کاؤنٹر انٹیلیجنس والو ہم بچوں کو ریاہ کرتے ہیں حضراباد میں گبر ہوئی تو کوٹ میں جا کر یہ کاؤنٹر انٹیلیجنس نے کہتے ہیں کہ بیل کے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے تم تو غریب ہو جب بچوں کو گرفتار کرتے ہیں یہ ایک مطیو رحمان صدیقی کو یہ کہا گیا میڈیا نے کہ یہ مین کانسپیریٹر ہے اصل کمانڈر ہے یہ وہی چھوٹ گیا اسی کو چھوڑنا پڑا پھر بتاؤ مخدمہ کیا ہوا کیا ہوگا تمہارے مخدمے کا تم نے بھا چاہا کر پیش کیا کہ فلا کر رہے تھے فلا کرنا چاہتے تھے اور نیشنل انویسکیٹنگ ایجنسی نے مطیو رحمان صدیقی اور نیوسف نلبن کو چھوڑ دیا اور افسوس یہ ہے کہ ہم کو فرقہ پرست آپ کہتے ہم کو دہشتگردی کا دوست کہتے کم ہی کہتے کہ لشکر سے ہمارے تعلقات اگر ہے تو بتاؤ نہ پچپن سال کی ہماری جددہت یہ محنت اور جستجو یہ دارو السلام کی ایک اینج ایج زمین پکار کر کہے گی کہ اہیہ منلس اتحاد المسلمین کے بعد منلس اتحاد المسلمین نے جمہوری اندائج میں لائے لڑی اور میں اعلان کر رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہماری لڑی جمہوری انداز میں رہے گی اور رہے گی ہمارے مسائے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہندہ پردیش میں مسلمانوں کا ڈلیتوں کا بیک ورڈ کلاس کا ایک سیاسی محاص بنیں ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ڈلیتوں میں بیک ورڈ کلاس میں جو دولیاں ہیں وہ ختم ہو وہ خریب آئیں ایک سیاسی قوت بنیں آپ یہ نہیں چاہتے اور الزام لگا دیتے کہ فرقہ پرست ہے بتائی عزیز دوستو کہ یہی بینگلور میں اجاز احمد مرزا نامی ڈی آر ڈیو کے سائنٹس کو پکڑا گیا یہ ڈیفرنس ریسرچ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن میں سائنٹس اس کو ڈی آر ڈیو کا سائنٹس تھائیے دو سال کا کونٹریکٹ ملا کس کو اجاز احمد مرزا کو ملا اور اجاز احمد مرزا دو سال کا کونٹریکٹ ملا جنوری دو ہزار بارہ میں دو ہزار چودہ جنوری تک کونٹریکٹ تھا اب نیا لٹر دیا گیا اور ان کے کونٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر اجاز احمد کے کونٹریکٹ کو آپ ختم کرتے ہیں تو پھر چار سال سے مالے گاؤ اور سمجھوتا بام بلاس میں کرنل پروہید گرفتار ہے ان پر بھی الزام ہے چار سال سے کرنل پروہید کو ڈیفرنس کی منسٹری تنقا دے رہی ہے کرنل پروہید کو چار سال سے مالے گاؤں کا بلاس کا ملزم سمجھوتا بلاس کا ملزم اور ملٹری اور ڈیفرنس اس کو تنقا دے رہی ہے یہ اجاز احمد جو سائنٹیسٹ ہے اس کے کونٹریکٹ کو ختم کر دیئے یہ سکنوزم ہے وہ چار سال سے جیل میں ہے اور تم اس کو تنقا دے رہے اور یہ انکشاف کس نے کیا یہ انکشاف ہم نے نہیں کیا یہ انکشاف میجر اپادیائی نے کیا جو ان کے ساتھ ملزم ہے اس نے آرٹی آئی میں اپلیکیشن ڈالی تو آرٹی آئی نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے چار سال سے ستنخواہ مل رہی ہے وہاں ہے تمہارا انصاف یہ یہ تمہاری فرقہ پرستی ہے اسی سے فرقہ پرستاختوں کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے ہم مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ڈاکٹر منوان سنگھ سے مطالبہ کرتے ہیں منوان سنگھ صاحب آپ کو ہم نے اپنے اوٹوں سے منتخب کیا بتاؤ کیا یہ کام صحیح ہے کہ ہمارے بچوں لوگیں افطار کر رہے ہیں دہشتگردی کے نام پر اور پھر کیا ہوتا ہے تے خیخات پر چھوڑ دیے جاتے ہیں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے معصوم بچوں کو گرفتار کیا گیا جن کے خلاف کوئی مخدمہ نہیں ہے ان کو ریاہ کیا جائے اور پھر یہ اخبارات اور میڈیا یہ گندہ کھیل مد کھیلو آپ یہ اچھا نہیں ہے ملک کے مفاد بنی ہے دیکھو دہشتگردی سے اگر مخابلہ کرنا ہے تو سیاسی جماعتوں کا ایک ہونا پڑے گا میڈیا کو ایک ہونا پڑے گا یقینا آپ کا کام ہے کہ ریپورٹنگ کریں مگر یہ سوئی لگ جانا فلاں ایسا ہوا مندلس کا ایسا کیا مندلس مندلس کر رہے تم اگر اتنی محبت ہے مندلس سے تو ہاو میدان میں آ کے مقابلہ کرو تم جرنلزم اور جرنلز کا لباس میں تو ہم سے مقابلہ کیسے کروگی تم کو اگر ہم سے نفرت ہے تو ہاو میدان میں مقابلہ کرو پھیکو خلم کو الیکشنل ہو بتائیں گے تم کو مگر تم بزدل ہو تم خلم کے پیچھے ہم پر وار کر رہے ہو تم حق کو نہیں لکھ رہے ہو تو اگر حق کو لکھنا آئے تو تمام جیزیں سامن میں آئیں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ حق اور جن لوگوں نے کام کیا یہ تمام کے تمام سامن میں آئیں گے جو دہشتگرد ہوتے عزیزانِ ملت ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا جن لوگوں نے ان لوگوں کی جانے لیں وہ مسلمان نہیں کلا سکتے جن لوگوں نے ان لوگوں کی جانے لیں ان کو ہندو نہیں بول سکتے یہ خود ایک نیا مذہب بن چکا ہے اور اس لڑائی میں ہم تمام کو ایک ہونا پڑے گا یہ بی جے پی کو چھوڑو ان کو کچھ کام نہیں ہے ان کو صرف لفظِ اویسی سے تھی محبت ہو گئی کہ جہاں بیٹھو ذکر ان کا پارلیمنٹ پہ بحث ہو رہی پارلیمنٹ پہ بحث ہو رہی تو خواہد یہ پوزیشن سوال کرتی ہے کہ کیا سعودین اویسی اور اکبر اویسی کی تخریل سے ہوا مہترمہ اگر میں سوال کر دوں آپ سے یہ سوال کر دوں کہ شوشیل کمار شنڈے نے جائپور میں کہا اور جن لوگوں کے بارے میں کہا وہ ناراض ہو کر یہ کام کیے تو اچھا ہوگا میں نہیں پلٹا سکتو بات کو اور ہم اتنا پلٹا سکتے اتنا پلٹا سکتے کہ تم پلٹ جاؤگے تم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا روکو اپنے آپ کو روکو اپنے آپ کو ہم سے نفرت ہے رکھو تم آپ کو میری صورت پسند نہیں مبارک آپ کو آپ کو میرا وجود پسند نہیں مبارک آپ کو مگر ملک کے معاملے میں تو کم سے کم ایک جہتی کا مظاہرہ کرو یہ ہمارے ملک پر حملہ ہوا ہے یہ ہمارا ملک ہے اس ملک پر تو جب حملہ ہوا تو ایک ہو نہیں اس پہ بھی سیاسی روٹی سے کہیں گے لوگ ابھی دفنائے نہیں گئے لوگوں کو اپنے مذہب کے طور پر ان کے آخری رسومات نہیں ہوئی تو آپ اپنی روٹی سے کریں یہ غلط ہے اور یاد رکھو سنگ پری بار بی جے پی والو منلی ستحاد المسلمین منلی ستحاد المسلمین دوہزار چودہ میں پوری کوشش کرے گی کہ سیکلرزم کو اور سیکلر طاقتوں کا مضبوط کیا جائے ہم ہرگز ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ جس شخص کو سنگ پریوار اس ملک عظیم عہدے وزیراعظم وزارت عظمہ کے عہدے پر بٹھانا چاہتا ہے اگر خدا نہ خواستا اس ملک کا وزیراعظم نرندر موڑی بنے گا تو یہ ملک کے لیے سیکلرزم کے لیے یہ بہت بڑا غلط فیصلہ ہوگا مانچہ ہے بی جے پی اعلان کرے کہ یہ ہمارا امیدوار ہے ملک فیصلہ کرے گا اس ملک کی دلیت عوام فیصلہ کرے گی اس ملک کی بیک وٹ کلاس کی عوام فیصلہ کرے گی اس ملک کا مسلمان اور عیسائی فیصلہ کریں گے کہ ملک کس راہ پر جائے گا اور یہی لوگ اوٹ ڈالنے والے ہیں یہ بڑے طبقے کے لوگ اوٹ نہیں ڈالتے یہ خالی اخبار کو کالا کرتے ہیں اپنے موں کو کالا کرتے ہیں اپنی جیت کو بھرتے ہم اوٹ ڈالنے والے ہیں اوٹ ڈالنے والے ہمیں دھوپ میں کھڑے ہو کر اوٹ ڈالتے ہیں بچوں کو گود میں لے کر چار چار گھنٹے ٹھائے کر اوٹ ڈالتے ہیں بھوک اور پیاز کی شدت کو برداشت کرتا ہے ایک دلیل ایک بار کوئی کلاس ایک مسلمان اور ایک جمہوریت کے انجن کو اگر کوئی چلا رہا ہے تو ہماری محنت یہی سے چل رہی ہے آج ملک کے فیصلہ کرے گا عزیزان ملک آج حالات اور وقت کا تقاضی ہے کہ ہم جستجو کریں محنت کریں آج جو منلس اتحاد المسلمین کے ساتھ عراقین منلس اتحاد المسلمین کے ساتھ جو برداؤ کیا جا رہا ہے وہ نیا نہیں ہے آج اگر مجھے جیل کو بجایا گیا یا اکبر الدین اویسی کو جیل میں رہنا پڑا یا ہمارے عراقین بلدیا کو جیل کو جانا پڑا تو آج کا یہ تمام چیزیں دیکھ کر پچپن سال کی پرانی تاریخ تازہ ہو گئی پچپن سال کی پرانی تاریخ تازہ ہو گئی کہ ہی دو مارس کے جلسے کے بعد عبدالواحد ہوئیسی اور ان کے ساتھ میں منلس یراقین کو جیل میں ڈالا گیا تھا گیارہ گیارہ مہینے جیل میں ڈالا گیا جیل میں ڈالنے والوں سے اس وقت بھی منلس اتحاد المسلمین نے کہا تھا کہ ہم گھٹنے ٹیکنے والوں سے نہیں ہیں ہم مقابلہ کریں گے ہماری علیہ جمہوریت کے دائرے میں ہے اس وقت احیاء منلس اتحاد المسلمین کیا گیا آج پچپن سال کے بعد جب عبدالواحد ہوئیسی اور چند منلس یراقین احیاء منلس کے لئے کوشش کر رہے تھے جلسے کر رہے تھے ان جلسوں میں چند لوگ آتے تھے تو اس وقت بڑی بڑی تنظیمیں تھیں انہوں نے کہا کہ سیاست میں سالینا نہیں چاہیے سیاست میں سالینا نہیں چاہیے آج پچپن سال کے بعد ان کو اب خیال آیا کہ نہیں سیاست میں سالینا یہ ہم میں اور آپ میں فرق ہے ہم نے پچپن سال پہلے اس بات کو محسوس کیا تم نے پچپن سال کے بعد محسوس کیا یہ فرق ہے ہم میں اور تم میں جو کام پچپن سال پہلے فخر ملت علیہ ورحمہ اور منلس اتحاد المسلمین نے کیا آج ہندوستان کی بڑی بڑی تنظیمیں محسوس کرتی کہ نہیں آج ہی سپیس ہے پولیٹیکل سپیس ہے آج کہ جس میں مسلمان اور دلد اور بیک پٹ کلاس ایک ہو سکتے اور اسی کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں یہ تمام جیل کو جانا یہ ہمارے لئے نئی بات نہیں ہے یقینا انشاءاللہ و تعالی مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اکبر الدین اویسی کو باعزت بھری کرے گا ہم کو عدالت پر پورا بھروسہ ہے جب یہ عدالت ورون گاندی کو بھری کر سکتا ہے تو ایویڈنس کی بنیاد پر انشاءاللہ اکبر الدین اویسی بھی بھری ہوں گے ہم کو عدالت پر بھروسہ ہے یہ ظالموں نے تو ظلم کر دیا نا ظلم کر دیا تم نے ون ٹوئنٹی ون سیکشن ہم پر بھی لگا دیئے ہم پر بھی ون ٹوئنٹی ون سیکشن ہندوستان سے غداری کا الزام یہ کیا ہے وہ تو بتائیے مجھے آپ یہ کس پر غداری کا الزام لگا رہے تم ون ٹوئنٹی ون ہم پر نہیں لگا رہے ہو بلکہ پورے مسلمانوں پر دلیتوں پر لگا رہے ہو اور یہ ون ٹوئنٹی ون کے اگر تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ لکنے والا لکھے گا کہ ون ٹوئنٹی ون کا استعمال ساٹھ سال میں صرف مسلمانوں پر اور دلیتوں پر ہوا تو کبھی خوائلیوں پر خلاف ہوا پوٹا ہو ٹاڈا ہو یو اے پی اے ہو کس پر لگا اور یہ تمام کے تمام کے ظلم کا شکار ہم میں حکومت سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چھوڑو اس رویش کو یہ ٹھیک نہیں ہے سیاسی علاہ لڑنا ہے لڑو مگر اس طرح اس حد پر جا کر لڑنا یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے میرا انشاءاللہ او تعالیٰ کچھ ہونے والا نہیں ہے مجھے اللہ کی ذات پر پورا بروسہ ہے مجھے اس عوام پر پورا بروسہ ہے کہ دلوں میں محبت ڈالنے والا رب العالمین ہے کامیابی دینے والا اللہ ہے عزت دینے والا اللہ ہے ہمارے لئے اللہ کا فیض بن اللہ عنہ ملوکیل تم ظلم کرتے جاؤں تم سازش کرتے جاؤں مگر بہترین تدبیر کرنے والا اللہ ہے تم نے ہم پر ظلم کیا تم نے ہم کو جیل کو بھی جایا تم نے ہم پر الزامات لگائے تم دیکھ لوگے کہ جب دو ہزار چودہ کے سمبلی اور پارلیمان انتخابات ہوں گے پہلے سے زیادہ تعداد میں میرے جماعت کے علاقے منتخب ہو کر آئیں گے یہ تاریخ بنائے گے ہم انشاءاللہ ہم نہ صرف اپنے ساتھ اسمبلی کی نششتوں پر کامیابی حاصل کریں گے حیدر آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی حاصل کریں گے بلکہ انشاءاللہ ہم اپنی تعداد میں ضعفہ کریں گے ہم اپنی تعداد میں ضعفہ کریں گے یہ الزامات لگانا یہ جیل کو بھیجانا یہ حکومت تمہارے لئے نقصان دے ہوگا اور دوہزار چودہ میں دیکھیں گے کون کہاں پر بیٹھے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ کون کہاں پر بیٹھے گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ منلس اتحاد المسلمین یہ تمام آزمائشی دور جو ہم پہ ہم سب گزر رہے ہیں ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کر رہے ہیں ہم کرتے رہیں گے کہ پروردگار ہم تیری اس آزمائش کے قابل نہیں ہیں تو زمین و آسمان کا خالق اور تیری آزمائش نہیں مولا تو ہم کو کامیاب کر دے اور اللہ ہم کو کامیاب کرتے آیا ہے اللہ ہم کو کامیاب کرے گا میں تمام منلس یراکین سے محبان منلس اپیر کر رہا ہوں کہ دوہزار چودہ کی عظیم کامیابی کے لیے ہم کو ابھی سے کام کرنے کی ضرورت ہے ہم کو ابھی سے محنت کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے بارہم کام یہ ہوگا کہ ہم عوام کو بتائیں کہ اپنے پولنگ پرسنٹیج کا اضافہ کرو ہمارا پولنگ پرسنٹیج پچاس فیصد نہیں ہو سکتا ہمارا پولنگ پرسنٹیج سو کے خریب ہونا چاہیے ایک ایک اوٹ کو استعمال کرنا چاہیے جن نوجوانوں میں اپنے دلوں میں اپنے جذبات میں اپنی سوچ و اکبر الدین و ایسی کی تکلیف کو محسوس کیا جن بزرگوں نے اس آزمائشی دور میں منلس اتحاد المسلمین کے لیے رات کے دوروں میں اٹھ کر دعائیں کی ماں ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ تم کو اوٹ ڈالنا پڑے گا تم کو پولنگ کے دن لاکھوں کی تعداد میں نکل کر اوٹ ڈالنا پڑے گا اپنا ایک ایک اوٹ استعمال کرنا پڑے گا جو لوگ ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم فرقہ پرستے نہیں ہم فرقہ پرست نہیں ہے میں بار بار کہتا ہیا ہوں کہ انیس سو ساٹھ کا پہلا بلدیا الیکشن مرحوم قائد سالہ رہ ملے ترکنے بلدیا بنتے ہیں ملے پلی سے بڑی شاندار کامیابی ان کی ان کی ہر کامیابی اللہ نے شاندار رکھی تھی اور حتیٰ کہ اپنا آخری سفر بھی سالہ رہ ملت کا ہے سب سے بہترین عزیزان ملت اس وقت بھی ہمارے دلد بھائی منتخب ہو کر آئے انیس سو ساٹھ میں ہمارے ہندو بھائی منتخب ہو کر آئے آج اکبر الدین ہوئیسی کی گرفتاری کے بعد کتنے ٹلی فون آئے کتنے لوگ آ کر ملاقات کیے اگر میں ان کو یہاں پر بیان کرنا شروع کروں تو شاید شام ہو جائے گی ان کے جذبات کا اظہار کروں تو میں اور تم سب رو روک روکے اپنی آنسوں کو سکا دوگے عزیزان ملت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سعید آباد سے ایک ضعیف عورت جو ایک کہتی تھی فون کر کے میں جانتا بھی نہیں کون ہے سعید آباد کی ایک ضعیف عورت بھر روز فون کرتی تھی خریب وہ کہتی تھی کہ ان کی عمر پچیسی سال کی ہے وہ کہتی تھی کہ بیٹا میرا تعلق ساداد گھرانے سے ہے اور میں اکبر کے لیے روز رات میں اٹھ کر دعا کر رہی ہوں میں تحجد کی نماز میں دعا کر رہی ہوں اور یہ عورت صرف اتنا یہ بولتی کہ میں تم سے فلا وقت پہ فون کروں گی بیٹا میرے سے آدھا منٹ بات کرنا میرے کو بتانا میرا بیٹا اکبر کیسا ہے یہ جذبات ہیں عوام کے جن کو ہم نہیں جانتے اسی لیے میں نے اپنے تخریر کے شروعات میں کہا کہ میں ان کو سلام کرتا ہوں ان لوگ نہیں ہوتے تو ہم یہاں پر نہیں ہوتے یہ لوگ ہے تو مندلس ہے مندلس ہے تو صدر اکبر ہے بغیر مندلس کے ہم کچھ نہیں ہے اگر ہم ہیں عزت ہے عزت ہے طاقت ہے دولت ہے تو اللہ کی وجہ سے وہ اللہ کے وجہ سے ہے آپ بتائیے یہ محبت کون ڈال سکتا ہے اللہ ہی ڈال سکتا ہے کوئی پیسوں سے محبت نہیں خرید سکتے بتائیے کہ کس جذبات کا مظاہرہ کرنا کہ ایک پچھے سی سال کی ضعیف عورت رو رو کر بتا رہی ہے کہ میں دعا کر رہی ہوں جب کبھی بھی بیل کی ہیرنگ آئی یا اگر تینی پر اکبر ادین اویسی کو دیکھا کہ ایک مجاہد اپنا درد سے پیٹ پکڑ کر جھکا چل رہا ہے تو اکبر ادین اویسی کی تکلیف کو اکبر سے زیادہ آپ نے محسوس کیا آپ نے محسوس کیا یہ اللہ کا کرم ہے لوگ ہم کو ہندووں کے خلاف بولتے ہیں میرا ایک بہت پرانا دوست ہے جس کا نام کی شور ہے اس کی مال ضعیف ہے وہ بھی خریب اسی پچھو اسی سال کی وہ ہیدر آباد سے دور کوئی چار سارے تین سو کلومیٹر دور رہی تھی اپنے گاؤں میں وہ اپنے بیٹے کی شور کو تن کر دی کہ میر کو اسد سے ملاؤ ایک مرتبہ مجھے ملاؤ اور میں تمام مصروفیت کو چھوڑ کر دس منٹ کے لیے گیا تو وہ بوڑی عورت دیکھ کر روڑا شروع کر دی مجھے اور بولی کہ اکبر کیسے ہیں اب ہم کو بولتے ہم ہندووں کے خلاف ہیں نہیں ہم ہندووں کے خلاف نہیں ہیں ہم ہندو تھوا کے خلاف ہیں اور مجھے اس کا فخر ہے میں ارساس کے خلاف تھا ہوں اور انشاءاللہ و تعالی رہوں گا میں موڑی کے خلاف تھا ہوں اور رہوں گا ہم کوشش کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ اندوستان کے اس عظیم المرتبت عہدے پر نرندر موڑی جیسا ظالم نہ بیٹھے ہم پوری کوشش کریں گے ہم عوام سے جا کر کہیں گے کہ ملک کے سکل و زم کو اگر مضبوط رکھنا ہے تو اس کو کامیاب ہونے مت دو وہ گزرات تھا یہ حیدر آباد ہے یہ غیور لوگوں کی سرزمین یہ مجاہدین کی سرزمین یہ ان لوگوں کی سرزمین جو اندوستان کے سکل و زم کو سمجھتے ہیں ہم نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کیا اور مقابلہ کیا ہم سکل و زم کی بخاہ کے لیے لڑیں گے ہم ہندو مسلم اتحاد کے لیے لڑتی آئیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آؤ ملنا چاہیے دلیتوں کو میری زندگی میں اگر نہیں ہوا تو مجھے پرواہ نہیں ہے مگر کم سے کم آنے والی نسل تو ان اخصان نہ اٹھائے ہم کوشش کریں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم کو اس میں اللہ کامیابی دے گا عزیزان ملت اٹھئے اب جستجو کرنے کا وقت ہے اب محمد کرنے کا وقت ہے ظالموں کو بتلانے کا وقت ہے کہ تم نے ظلم کیا اور ہم تمہارے ظلم کا جواب اوٹ کے ذریعے دیں گے ہم پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیں گے اپنے راکین اسمبلی کو منتقب کریں گے اور تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ لکھیں گے تاریخ میں انشاءاللہ اوٹالہ ایک نیا ریکارڈ لکھیں گے کہ تمہارے جھوٹے الزامات ہم پر فرقہ پرسنٹی کا الزام یہ جھوٹ ہے اور غلط ہے اس کا جواب جمہوری انداز میں دیا جائے گا میری آپ تمام صدبان گزاریش ہے کہ اب ہم کو دوہزار چودہ کی تیاری کے لیے آگے بننے کی ضرورت ہے گفتگو اگر ہوگی عوام میں تو پولنگ پرسنٹیج پر ہوگی ہمارے مقالفین کے پاس اب کچھ انوان نہیں ہے خالی خوش ہو رہے تھے کم جیل کو گئے انہوں گئے پیارے تم اگر آدھا گھنٹا جیل کو جاتے آدھا گھنٹا اگر تم جیل میں رہتے تو تمہاری طبیعت کیا ہوتی میں بیان نہیں کرتا جیل جیل ہوتی ہے اور جو جیل کو بھی جا کر اپنے خلب پر اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ لوگ مرد مجاہد ہوتے ہیں جو جیل کو بھی جا کر الحمدللہ کہتے ہیں وہ لوگ اللہ کی ذات پر صحیح توقع کرنے والے ہوتے ہیں یہ تمہارے نصیب میں آنے والا نہیں ہے تمہارے نصیب میں قالی ائر کنڈیشن کے کمرے تمہارے نصیب میں قالی وہ خوبصورت ڈرائنگ روم اس میں لاکھوں روپیے کے کارپٹ اس میں بائٹ کر تم بڑے خیمتی کپ اور ساسر میں چائے پی کر تم خون کی گفتگو کرتے ہو تم کو مبارک ہم انسیڈیو پر بائٹ کر سیاست کرتے ہم ہوتوناں پر بائٹ کر سیاست کرتے ہم فٹ پارک پر بائٹنے والوں میں بائٹ کر سیاست کرتے ہم ٹھیلہ بندی والوں کے ساتھ رہ کر سیاست کرتے ہم پولیس کے زوم کے شکار نوٹوانوں کو حوصلہ دے کر سیاست کرتے ان کو جیلوں سے رہا کر کے سیاست کرتے یہ ہماری سیاست ہے تمہاری اور ہماری سیاست میں زمین آسمان کا فراغ ماندرہ پردیش کی حکومت سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ جن بچوں کو جیلوں میں رکھے آپ ساتھ ساتھ سال سے جیلوں میں نکالو ان کو یا ان کو ٹرائل کرو سزا دو یا چھوڑو ان کو کیا کریں گے ان کے ماں باپ کوئی جائے گا اتنی دور حکومت کا کام یہ ہے کہ تمام کیزوں کا نوٹ لے اور منلس اتحاد المسلمین اپنے جدہت کو جاری رکھے گی اکبر الدین اویسی کی سہت کے لیے دعا کریے دعا کریے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے حوصلے کو اور بلند کرے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اکبر کی زبان میں اور تاثیر دے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالی منلس اتحاد المسلمین کے خلاف جو طاقتیں سادشے کر رہی ہیں جو تاغوتی طاقتیں شیطانی طاقتیں سادشے کر رہی ہیں جو منافقین سادشے کر رہی ہیں دعا کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ان سادشوں سے بچائے اللہ ہم کو کامیاب کرے دین اور دنیا میں میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آؤ جماعت کو اور مضبوط کرو واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين موسیقی